تو پھر آپ عبادات نہ کریں نفلی فرض والی بھی آپ پوری کرنے تو یہ ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کو ماں باپ میں سے کسی نے بدوہ دی اور اس کے اثرات ایہا ہونے لگیں تو کیا کیا جائے جبکہ والدین حیات ہوں دیکھیں دنیا کے اندر دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا فوری طور پر ملتی ہے ان میں سے ایک تو گناہ ہے تکبر کہ جو آدمی بھی تکبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا فوری طور پر دیتے ہیں اس آدمی کو تو ہم یہ جو اتنے تکبر ہم کرتے ہیں اور تکبر کی کوئی ایک آتھ قسم نہیں ہے بیشمار قسمیں ہیں ان میں لہجوں کا تکبر رویوں کا تکبر لفظوں کا تکبر اور آدمی کے باڈی لینگویج کا تکبر اور انسان کے قلب کا تکبر انسان کے ذہن کا تکبر یہ اتنے تکبر ہیں کہ آدمی ان کو گن نہیں سکتا تو شریعت اسلامیہ جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے جو انسانوں کا تذکیہ کیا اس تذکیہ میں نبی علیہ السلام نے انسانوں کو تکبر سے برپور نکالنے کی کوشش کی اور اس کے بدلے میں اچھے اخلاق بنانے کا کہا تو یہ جتنے بھی ہمارے اخلاق ہیں اچھے بنانے میں اس میں یہی ہے کہ کسی کو حقیر نہ جانو اور کسی کو معمولی نہ سمجھو اور اس میں اپنے رویوں پر قابل رکھو بعض وقت آدمی کی خموشی بھی تکبر ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ تکبر ایک ہجیب چیز ہے کہ بولنا بھی تکبر ہے اور خموشی بھی تکبر ہے نگاہوں کا تکبر بھی ایک ہوتا ہے یعنی اس قدر تکبر ہیں کہ وہ شریعت منع کرتی اس سے تو اللہ نے فرمایا جو تکبر کرتا ہے میں اس کو جہنم میں جاؤں ہوں گا اور دوسری والدین کی نافرمانی یہ آدمی نے چھوٹی کی ہو یا بڑی کی ہو اور کبھی کسی بھی وقت میں کی ہو اس کی سزا دنیا میں ضرور ملتی یہ پینڈنگ نہیں ہوتی یہ فوری طور پر ان پر عمل جاری ہو جاتا ہے تکبر کا علاج تو یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ آپ نے اللہ سے اس کی معافی مانگے یہ اللہ کا حق ہے اور جن کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کرتا ہے تکبر کے ذریعے سے اس کا ازالہ کرے والدین کا تو بقاعدہ طور پر ان کے سامنے اس طرح جھک جائے اور مٹی ہو جائے ان کے سامنے اور ان سے برپور معافی مانگے ٹھیک ہے اللہ یہ کہ کوئی معصیت کا یا گناہ کا حکم دیں تو اس پہ ان کی نافرمانی بنتی ہے اور ان سے علاقہ ہو جانا بنتا ہے ٹھیک ہے سیپلیشن کر لینی بن جاتی ہے لیکن باقی کوئی ایسی شریعت میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بندہ سختی کے ساتھ بولے روڈ ہو کے بولے رف رویہ رکھے اور برا بہیویہ رکھے اور حتیٰ کہ ان کو گہری نگاہ سے بھی اگر دیکھتا ہے تو یہ بھی جو ہے نا اس کے گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے اس لیے والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہنا چاہیے اور اگر جوانی کا جوش اور بازوقات جہالت اور بازوقات آدمی کا جو ہوتا ہے کہ اپنے آپ پہ اپنے علم یہ ان سب کی بنا پر آدمی جو والدین سے تحقیر کا رویہ اگر اختیار کرے یا ان پہ برسے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین سے معافی مانگے اور انہیں بقاعدہ کہہ کہ مجھے دل سے معاف کر دیں اور آئندہ کے لیے ان کے سامنے جھک کر رہے یہ بڑی سخت سزائیں ہوتی ہیں مجھے بھی زندگی میں کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے میں نے کوئی ایسی والدین کی ایسا چنافرمانی نہیں کی لیکن بندہ اپنی جوانی کے جوش میں ہوں ہاں یا انکار کر دیتا ہے کسی بات کہ یہ میں نہیں کروں گا یہ ایسے نہیں کروں گا تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی بات سامنے آ جا دی تو لگتا ہے شاید ان کی یہ میں نے اس وقت نہیں کہا تھا ان کو بتانی اس نہیں ان کا دل ہی نہ توڑ دیا ہو کیونکہ والدین کے جو دل ہوتے ہیں یہ کانچ سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوتے ہیں یہ پرندوں سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوتے ہیں جیسے چڑیا کو اب چھٹکی بجائیں تو اڑ جاتی ہے والدین کے دل بھی اپنی اولاد پہ چکے ہیں تو بڑی مہربانی کی ہوتی ہے انہوں نے اور بڑی والدین نے ان کے ساتھ شفقت کے معاملات کی ہوتے ہیں دکھ اٹھائے ہوتے ہیں خصوصا ماں کا تو یہ حالت ہوتی کہ وہ اپنے پیٹ میں بچا رکھ کے چلنا پھرنا کام کرنا رات کو سو نہ سکنا بچے کا پھر کھانا پورا کرنا ٹھیک ہے اور پھر آپ دیکھیں کتنی عدویات کھانی پڑتی ہیں پیدا کرتے وقت کتنی مسئیبت پھر اس کے بعد دودھ ملانا ساری ماں کی جو بڑی ہے وہ اس کی حیث ساری چینج ہو جاتی ہے اس کی لک کی چینج ہو جاتی ہے وہ جب بچہ پیدا کرنے سے پہلے لائکہ پرنسز ایک شہزاتی ہوتی ہے نربو نازو گڑی ہوتی ہے لیکن بچہ پیدا کر لینے کے بعد اس کے سارے ازار ڈھال جاتے ہیں اور وہ نچڑ جاتی ہے اس کے چہرے کا حسن ختم ہو جاتا ہے بڑی ساری ختم ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود وہ بچے پہ نچھاور ہوتی رہتی ہے اور آخری وقت تک نچھاور رہتی ہے اور مرنے سے پہلے بھی نچھاور رہتی ہے تو اللہ تعالی نے اس لئے کہا ہے کہ جس ماں نے اپنی ہڈیاں گلا دیں اور جس باپ نے تیرے لئے محنتیں کرتے کرتے صبح شام دور لگا لگا کے لئے رزق فراہم کیا ہے تو تو اس کے ساتھ یہ تو یہ کرتے ہیں یہ جو میٹیریلزم کا دور ابھی آیا ہے یہ جس میں مادہ پرستی ہے اس میں اب یہ اتنا عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہم پریشان ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم دونوں فلیکوں میں سے کس کو موردے الزام ٹھہرائیں تو کون ہے جس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ آدمی جو ہے غلط ہے یہ صحیح ہے والدین کی طرف سے زیادتیاں کہ وہ کہتے ہیں خوب کماؤ بچوں کی شادیاں نہیں وہ کرتے اور ان سے وہ میدیں لگا لیتے ہیں زیادہ دولت کی اور بچے والدین کے میار پر پورے نہیں اتر پاتے وہ بچائریں کوشش کرتے ہیں کس بچے کا دلنی چاہتا کہ میں اچھی نوکری ہو اچھا گھر ہو روپے آئیں میں اپنے والدین کی مصیبتوں کو دور کروں بہنوں کی شادیاں کروں اب یہ آپ نے خود مسائل اس سوسائٹی نے مٹیریلسٹک دور نے پیدا کر دی اس کے انتیجے میں بچوں سے جب نہیں یہ سارے کام ہو پاتے اور وہ بھی اپنے مطالبات آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر والدین جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ تم نافرمانو تو یہ جس بچے نے یہ بال لکھی ہے تو دیکھا جائے گا کہ نافرمانی کس نوئیت کی تھی وہ اپنی نوئیت کو سامنے رکھے اس مسئلے کے اندر ہم دیکھیں گے اب یہ جنرل سی باتیں کر کے تو ہم انصاف نہیں کر سکتے ہیں لوگوں کے معاملات کے اندر جنرلائز میں تو والدین کے ساتھ اچھا صلوح ہی کرنا چاہیے لیکن شاید وہ آپ کے ہی حق مار رہے ہیں اور آپ اس پہ چلا اٹھے ہوں آپ کا باپ آپ کا حق مار لے آپ کی والدہ دوسرے بہن بھائیوں کی محبت میں یا اپنی بیٹیوں کی محبت میں آپ کا حق مار لے یہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں ماں جو ہوتی ہیں اپنے بیٹوں سے اس طرح کی امیدیں لگا لیتی ہیں کہ جس میں بہوں کے حق جو ہے ختم ہو جاتے ہیں اور اپنے پوتوں کے حق مار کے نوازوں کو دیتی ہیں اسی طرح باپ بڑے ظالم قسم کی ہوتے ہیں تو یہ معاملے کو جب تک میرے سامنے کلیر نہیں کیا جائے گا میں ہوتی ہوں دیتا کہ اس کا کوئی ایسا مطمئن کر دینے والا جواب نہیں دی سکتا یا تو آپ مجھے کلیر کریں باقی یہ جنرل سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ لی ہے لیکن میں سوسائیٹی کے اس مسئلے کو نہیں مانتا کہ سوسائیٹی کا یہ مسئلہ جو ہے اب یہ بالکل چینج ہو گئے اب یہ وہ پہلے باری بات نہیں رہ گئی مغرب نے جب اپنے بچوں کو ڈیئر کیئر سینٹر کے اندر ڈال دیا اور نرسریوں میں چھوڑ دیا تو ان کے والدین کا یہ اب حق بنتا ہے کہ ان کے والدین اب اولڈ ہومز میں رہے جا کے کیونکہ وہ بچوں کو گلے نہیں لگا سکی ماں تو اب بچوں کو ان کی محبتیں کیسے لٹائیں اسلام بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن اب پاکستان کے اندر بھی یہی سے اتحال چل پڑی ہے آپ دیکھیں بہت زیادہ شفقت کرنی پڑتی ہے جب آپ کے گھر پانچ پر لے کے تھے اور چھے چھے بھائی تھے ساست بھائی تھے تو باپ کی خدمت ہوتی تھی اور باپ بوجھ نہیں ہوتا تھا اب آپ دیکھیں بڑے گھر ہیں اور کمروں کے اندر ہی نہیں پتا چلتا کہ میری اولاد کس کمرے میں بیٹھی ہے یا بیٹھی بھی ہے یا نہیں بیٹھی اور اولاد کو بھی نہیں پتا چلتا کہ میرے والدین جو ہیں وہ کہاں پر ہیں انہوں نے کوئی کھانا کھایا ابھی انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے آپ کے گھر اتنی تھی انچی لمبی انچی چار چار پانچ پانچ سٹوریاں ہیں تو باپ کی آواز بیٹے تک جائی نہیں سکتی مصیبت کے وقت میں تو ماں کی نہیں جا سکتی ہے اور بیٹا بھی اگر اوپر کہیں کہ بیمار ہے یا نائم ہے تو اس کی باپ تک نہیں آسکتی یہ ہم نے کچھ ایسا بنا لیا ہے محول اپنا نا کہ ویسٹ کے چکر میں اچھے لیونگ سٹینڈر میں کے لیے ہم خود ہی ایسے بن گئے ہیں پھر اس کے بعد ہم محبتوں والے روئیوں کا تقاضہ کرتے ہیں تو زندگی ہم نے مشینی بنا لیا ہے مشینوں سے ہم کہتے ہیں کہ مشینیں ہم سے انسانوں والا پیار کریں دیکھیں نا رات کو دیکھیں میں میری ہمارے ہاں یہ عادت تھی کہ اپنے بڑوں کو دبا کے سوتے تھے ہم مطلب میں اپنے دادا جی کو اور میرے چچا اور میرا ایک کزن تھا ہم اپنے دادا جی کو مطلب میں ویری ینگ میں چھوٹی سال کا تھا جب میرے دادا جی فوت ہوئے تو ہم چھوٹی عمر سے اپنے دادا کو دباتے تھے دادی کو دبا کے سوتے تھے ان کے پاس گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے انس کی باتیں سنتے تھے کیونکہ ہمیں ماباپ سے زیادہ دادا دادی پیار دیتے تھے ماباپ تو ہوتے ہیں نا وہ اپنے کاموں میں علجے ہوتے ہیں تو انہوں نے پھر پیار ان کو اتنے لوگ سنبھالنے والے تھے اب یہ صورتحال یہ ہوگی کتنا بڑا گھر تھا اس میں سب لوگ کٹھے رہتے تھے اور وہ سارے گسرے کے دکھ درد میں شریک تھے اب وہ ہی ہمارا گھر ہے اس کے اندر ایک فیملی رہ رہ گیا ہے اور باقی سارے کمرے جو ہیں کارٹ کھانے کو دوڑتے ہیں وحشت ہوتی ان کمروں سے گزرتے ہوئے اور کیونکہ اس میں دکھ درد میں شریک تھے آپ نے جب سے یہ نیا لیونگ سٹائل آپ نے بنا لیا ہے تو اس میں اب آپ مشینوں سے انسانوں والے جو جذبات ہیں ان کی توقع نہ رکھیں جب کوئی رات کو آپ کے بیٹا ٹانگے دباتا ہے تو ایک تعلق ہوتا ہے مشین سے تو آپ کا کوئی تعلق نہیں بن سکتا آپ کی امی نے کھانا بنایا تو وہ ایک تعلق ہوتا ہے آپ کی چچی نے آپ کو شربت بنا کے بھیجا تو وہ ایک تعلق ہوتا ہے تو تعلقات برباد کر کے مشینوں کی حکومت آپ لیا ہے تو احساس سے مروت کو کچل دیتے ہیں آلات ٹھیک ہے نا تو مشینوں کی مشینوں کی جو حکومت ہے وہ دل کے لیے موت ہے تو یہ اس ویے سے تو سب پوچھتے ہیں ساتھ کی کہ نماز میں وہ اس سے اس سے آتے ہیں اور بہت زیادہ ہی آتے ہیں تو آپ نماز کو بہاوازے بلند پڑھا کریں نا میں کافی عرصے سے روزگار کے حوالے سے پریشان ہوں انٹرویو کے لیے جاتا ہوں تو مطمئن ہوتا مگر کام نہیں بنتا آپ جو ہے وہ یا لطیفو جو ہے سو بھر پڑھ لیا کریں اور جانے سے پہلے یا عزیزو سو بھر پڑھ لیا کریں انشاءاللہ آپ کا کام کر دیں گے پشاپ کے خطروں کی وجہ سے کپلوں کا نپاک رہنا اور عبادت میں دل کرنا لگنا تو اس کا سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس سے آپ پریشان نہ ہوا کریں بیماریوں سے پریشان نہیں ہوتے شریعت آپ کو ہر طرح کی ڈھیل دیتی آپ اپنی بیماری کا علاج کروائیں اور اس دران اگر یہ آتے رہتے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی کہہ دو آتے تو آتے رہیں یہ جتنی پاکی نپاکی کے مسائل یا عبادت کے کرنے نہ کرنے کے مسائل جو ہیں یہ ایک نارمل پرسن کے لیے ہیں آپ پیشنٹ ہیں نارمل پرسن کی حدود سے آپ نکل گئے ہیں اب آپ سے شریعت اٹھ گئی ہے اب آپ کی وہ حالہ جس میں آپ مطمئن ہو کہ آسانی سے کوئی کام کر سکیں آپ وہ کریں آپ پکتے جو گئے ہوتے ہیں تو آپ یہ مسئلے مجھے لکھنے کر بیجتے ہیں ایاز قدرِ خود بشناس ہمیں ہاد میں رہ کر آپ کو مسئلے پوچھنے چاہئے ہر ایک کو ہم بتاتے رہے ہیں حدیث نمبر چیک کر لو فلان نمبر چیک کر لو ٹھیک ہے تو آپ اس سے پہلے کہ آپ ہم سے مانگیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اہلیت ہے تو اہلیت ہے تو جا کر وہاں پہ کریں ہمارے پاکے لینے کے لئے آپ آئیں ہم تو بیٹھے ہون لوگوں کے لئے جو پکی پکائی کھیر کھانا چاہتے ہیں ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم مسئلہ بتائیں گے کیامت کے لئے ہم جواب دے ہوں گے آپ عمل کریں آپ کا کام ہے کہ ہم سے پوچھیں گے روایت بتاؤ حدیث بتاؤ قرآن کی آیت بتاؤ اپلان امام کا حوالہ دو یہ علماء کی باتیں ان کو کہیں نا کسی عالم کو ضرورت ہے تو وہ ہمارے پاس آئے ہم اس کو بتا دیتے ہیں روایتیں اور حدیثیں ہم آپ کو کیوں بتائیں ٹھیک ہے نا آپ کی میں اتنی صلاحیت ہے ہی کہاں آپ تو سکول کا پتہ نہیں کس طرح پڑھ کے 33 نمبر لے کر پاس ہوئے ہیں تو اب آپ کو یہ قرآن و حدیث پر اپنی تبعہ زمائی فرمائیں گے اس لئے مہربانی فرمائیں آپ ہی اپنی اداوں پر غور کریں ہم عرض کریں گے تو شکایت ہو علماء کے لئے دیئے ہیں مولانا صاحب نے کہاں لوگ کے لئے دیکھیں نا مولانا صاحب اگر عربی زبان وہاں پڑھ رہے ہیں اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ مولانا صحیح ترجمہ کر رہے ہیں کیا پتہ مولانا غلط ہی ترجمہ کر رہے ہیں ہب اللہ دے دیں ترجمہ غلط کر کس کو گمراہ کر رہے ہیں یہ احتمال تو باقی ہے نا یہ تو شک رہے گا ٹھیک ہے مولانا جو فرماتے ہیں کہ فلانا یہ غلط کہا فلانا اس کا غلط حوالہ دیا فلانا اس کا مولانا بھی تو اتراز ہی کرتے ہیں تو وہ آگے سے جواب ہیں اس کو کیسے پکا پتہ ہے تو یہ باتیں علماء کی ہیں وہ علماء کے لئے مولانا نے حوالے دیئے ہیں کیونکہ مولانا علماء کے عالم تھے ٹھیک ہے نا عوام میں اگر ان سے مستفید ہو گئی ہے عام مسائل کے اندر تو یہ اللہ تعالیٰ کی انہائت ہے موسیقی صاحب آپ نے سباہت ہے اہتے کے لئے جب کچھ آدمی کام کرتا ہے کاؤنٹر یا اندرڈ میں کا دمائزہ یا کوئی سمیتے ہیں وہ اس کے درمے دعوالوں کے لئے وہ اپریشیٹ کریں اگر کوئی سمیتے کے دمائزے فیکٹری میں جنگوں کے لئے اچھا کام دے ہیں اسی دمائزے سے تو اس کے لئے اگر وہاں آپ کو کوئی شیٹ ہوگا جائیں جا آپ کوئی شیٹ کریں جا ریٹائرٹر میں کوئی ایسٹار رہی سلوک کیا جائے کسی ممالک با تو وہ تو اس کے لئے مدرمی ہے دیکھیں ٹریڈ یونینز کے لئے کام کرنا اور اس کے دو صورتیں ہیں پہلی صورت ہے کہ آپ نے کس نیت سے کیا ہے کام اگر تو آپ نے دنیا کے لالچ میں کام کیا ہے تو وہ جو ایوارڈ ہے وہ دنیا کے لالچ کا ہی زمن میں لکھا جائے گا کہ آپ نے اس کے لئے کیا تو وہ آپ کو دے دیا گیا لیکن اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا تھا اور اللہ رب العزت کی مخلوق کو ریلیف دینے کے لئے کیا تو اب آپ کو دنیا میں بھی اس کا نام مل جاتا ہے تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اصل مقصود جو تھا وہ یہی تھا ٹھیک ہے نا یہ ویسے بہت کام ہوتا ہے ٹریڈ یونین میں نے بڑی چلائی ہے میں نے بڑے اس کے الیکشن نڑے ہیں میں نے بڑے کام کیے ہوئے ہیں اس میں میرا بڑا اس کا تجربہ ہے تو میں نے مزدوروں کو یہ جو مزدور طبقہ ہے یہ بدترین طبقہ ہے اس امت کا نا بدترین طبقہ ہے ان کے اندر سفاقیت ہوتی ہے یہ بے وفا لوگ ہوتے ہیں اور یہ اپنی وفاداریاں بدلتے وقت ایک ہزار کیا ایک پانچ سور پر بدلی اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں تو میں نے تو ان کو دیکھا ہوا ہے جب یہ مسئیبت پر ہوتے ہیں تو اس وقت یہ اللہ کے آجز بندے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جب یہ مسئیبت سے نکل جاتے ہیں تو یہ فیرونے وقت ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا میں کہتا ہوں آپ کچھ نہ پوچھیں جس وقت انہوں نے ہمیں ووٹ لینے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ خدا بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر جب ہوتا کیا پھر صدر کیا کرتا ہے اس وقت جب ووٹ لینا ہوتا ہے ان کے پاؤں بھی پکڑتے ہیں ٹھیک ہے صدر ان کو چیزیں بھی دیتے ہیں بڑا خیال کرتی ووٹ لینے کے بعد پھر وہ آ جاتا ہے دوسری جگہ وہ پھر ان کی کراتا ہے ٹرانسفریں کبھی ان سے کھاتا ہے دعوتیں کبھی کچھ کبھی کچھ اس لیے یہ جو ٹریڈ یونین ہے اس کے اندر نیک ہونا بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے نا بھئی ہم نے تو چلائی ہے اور اس کے میرے نتائج بھی بھوکتے ہیں جب میں انٹی پارٹی تھا دوسری میں تو تو میں نے اس کو اس کے تکبر کی سزا دی کیونکہ وہ تکبر کرتا تھا تو میں نے کہا یہ تو کبھی دین آیا ہی نہیں کہ میں تو مہارے ساتھ اس طرح سے تو عذیتیں بڑی برداشت کرنی پڑی جاپ کے دورانے لیکن جب میرا وقت آیا تو میں نے کسی کو عذیت نہیں دی کسی کا ٹرانسفر نہیں کروایا میرے ہاتھ میں تھا ہلایا ضرور ایک دفعہ دوسرے کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے رات رات میں میں نے گیارہ آدمیوں کے ٹرانسفر لیٹر منگوا لیے تھے تو ادھر ہم جیتے ہیں اور ادھر منگوا لیے تو صبح وہ ہمارے قدموں میں گرے ہوئے تھے تو ہم نے بتایا کہ تم لوگ اگر فیران ہو تو ہمیں پتا ہے کہ کیسے تمہیں ڈیل کرنا ہے لیکن کسی کا کچھ بھی نہیں کیا کوئی زیادتی نہیں کیا معاف کر دیئے جاؤ آج تم سب کو معاف کر دیئے لیکن یقین جانے کہ اس معافی کا بھی بڑا برا انتیجہ نکلا ہے مان سال ہم سے کھایا پیا پھر دوسری طرف جا کر چلے میں جلدی اعتبار نہیں کرتا تھا لیکن میرے دوسرے جو صدر جنرل سیکٹی کہتے تھے کہ یہ جو ہے میں نے کہا یہ فیران ہے دیکھنا تم کریں گے تمہارے پہلے وہ نہیں مانتے تھے جب انہوں نے ان کے ساتھ بھی ہاتھ کیا پھر وہ میرے پاس آئے مفتی صاحب یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ میں نے کہا مفتی صاحب پہلے تم سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے محکمہ بہبود بادی کی نوکری جائز ہے جس میں برد کنٹرول بھی بتایا جاتا ہے فتوہ کیا اور تقوہ کیا ہے دیکھئے بات اصل میں یہ ہے کہ برد کنٹرول جو ہے اس کی وجوہات کیا ہے میری اس میں مانوانا سے بڑی لمبی چوری ڈسکیشن ہوئی ہے کہ برد کنٹرول اصل میں آپ کرنا کہہ چاہتے ہیں ایک تو دنیا کا پوری کا اصول ہے کہ برد کنٹرول اس لیے کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل کام ہیں اور عبادی زیادہ یہ ایڈم سمیت کا نظریہ یہ چل رہا ہے یہ تو غلط بات ہے لیکن اس موجودہ حالات کے اندر جو برد کنٹرول ہے وہ اس وئے سے بھی کیا جاتا ہے کہ ماں کی صحت کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ ماں کی صحت اس کے حوالے سے کیسی ہے تو یہ چونکہ یہ مکس اپ ہے اس ادارے کے اندر ساری چیزیں لیکن اس میں زیادہ شرک کا غلبہ ہے اس ادارے کے اندر لوگ اس چیزوں سے مانے حمل گولیاں استعمال کر کے جی وہ یہی ان کا اصل وہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر کے وسائل تو جنہوں نے نوکرییں اب کی ہیں وہ اس کو پھر کر کر آکھ اس کو پورا کریں لیکن یہ ہے کہ پھر بعد میں نوکرییں ہم چڑھا دیں گے تو اس کا برد کنٹرول ہو جائے گا تو اس کے بچے جو جنے ہوئے وہ کام پر جائیں گے سارے تو کوشش کریں کہ اپنے ادارے کے اندر رہتے ہوئے نہ یہ سارے کام کریں پھینک نہیں یہ گولیاں گولیاں کسی طرف بتا دیں ان کو ہم نے دے لی ہیں ٹھیک ہے نا ان کفار کے وسائل لیتے رہا کریں اور ضائع کرتے رہا کریں اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے تو پچھلے درسیوں پچھلے دیت میں ہوا ہے اس میں حضرت مصال افرام صاحب اور اللہ تعالی کے ساتھ زیادہ در جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نور کو رہا ہمیں کھنڈک رحمت اس طرح کی چیز ہمارے دے میں ہے لیکن جب اللہ تعالی کو مصال اکامر دیکھنا ہے تو اس نے دیا تو پہاڑ جا گیا یہ آچی دوسری صورت ہوتی ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ گلو گلدار ہو جاتا اس کو دیتے بھی پریشان ہو سکتا تھا جی جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے دیکھیں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو منع کیا کہ آپ لند ترانی آپ کے یہ تقاضی ٹھیک نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات پر اسرار کیا تو وہ جو اسرار تھا نا وہ اللہ کے جلال والی بات ہوتی کہ اللہ جب بات کو منع کر دیں تو لاد پیار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے نا وہ پھر اپنے مطالبات بار بار کرتے جائیں تو اللہ تعالی نے ان سے کہا دیکھو یہ ہمارا جلال ہے دنیا کے اندر یہ روشنی اتنی تیز ہے کہ تم اس کی طاقت کتنی بھی روشنی تھندک والی کیوں نہ ہو برکیف آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ جو عمومی ٹیوب ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ اس کو کتنی دیکھ سکتے ہیں روشنی کی ایک خاص نور کا جو ہے نا ایک خاص مقدار ہے جس کو آپ جو آپ کے لئے باعث سے تھندک ہو جاتی ہے لیکن وہی نور ایکسٹرا آرڈنری یہاں پہ روشنی ہو جائے تو وہ آپ سے برداشت نہیں ہو پائے گی بعض اوقات روشنیاں ہی ہوتی تھندک والی ہیں لیکن آنکھوں کو چوبنا شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ لا محدود جو ہے نا وہ محدود اس کو نہیں دیکھ سکتا لا محدود کو آپ کیا بات کرتے ہیں یہ میں ایک چھوٹی سی تجلی جو ہے نا ظہور کرتا ہوں اپنی ایک مخلوق تجلی ایک مخلوق تھی اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ نہیں تھے کہ خود تھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک اتنی تیز روشنی ہے کہ اس روشنی کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ دیکھیں یہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ سے ہل گیا تو جو بھی ہو جائے مرضی آدمی وہ اللہ کے جلال ہی جلال ہے ہر طرف یہ دیکھیں اصل میں نا میں آپ کو ایک باب بتاؤں بارش ہے کتنی رحمت کی چیز ہے لیکن اگر ٹھیک ہے نا کتنی چیز بری کیوں نہ ہو آپ اس کے اندر دیں وہ کیمرے کے ساتھ دیکھا ہے نا جب وہ دکھاتے تو ایسے 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 گھومتے ہوئے دکھاتے سر چکر آ جاتا ہے آدمی کا تو یہ ساری جلال کی مختلف چھوٹی چھوٹی قسمیں ہیں جس کے اندر سے یہ بھی ایک قسم تھی اللہ تعالیٰ کی اب یہ صورتحال سامنے آئے نا تو پھر ہی ہے گلو گلزار تو اللہ نے اتنے دکھائے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کو ایک اتنا فیراؤن کے زمانہ سارا دیکھا ہوا تھا وہاں ان کے باغات دیکھئے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام نے سیکھنے کا انداز وہ آپ حضرت حضر علیہ السلام سے نوٹ کر سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو ایک کرائیٹیریا دینا ہوتا ہے ایک حدود عربہ دینا ہوتا ہے ایک مانڈری دینی ہوتی ہے اس کے تقاضوں کو تو اس وجہ سے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دکھایا تو پھر حضرت موسیٰ خراب جب گرے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ پیارے رب خیدیر کتنی مناجات کی ہیں تو بعض باتیں جب منع کر دی جائیں تو نئی آدمی کو اس میں دخل دینا چاہیے ذاتِ الٰہی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ انلیمٹیڈ ہے انلیمٹیڈ کبھی بھی دائرے میں وہ خود ہی ایک جلال ہے آپ دیکھیں نا لا محدودیت کو اگر سوچے فلسفے کی روزے تو وہ اپنی ذات میں فی نفس سے ہی ایک جلال ہے کہ لا محدود کیا ہے حیبت آ رہی ہو جاتی ہے آپ کو لا محدود کی چھوڑیں آپ ویسے ہی آپ کو ایک سہرہ میں کھڑا کر دیا جائیں دنیا کے تو آپ اس کی حیبت سے در جائیں گے کہ یہ کیا ہے میں کہاں کھڑا کر دیا گیا ہوں تو ابھی وہ دیکھیں اس کی سمجھنیٹری ہے ابھی سہرہ کی نا کہیں تو ختم ہوتا ہے اور زمین کا یہ ایک حصہ ہے کہ وہ انسا ساری زمین ہے کب یہ ساری زمین ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے کے سامنے جانا یہ ایک ذات باری اور مخلوق خالق اور مخلوق اس حوالے سے یہ جلال ہی بنتا ہے یہ جمال میں نہیں آسکتی بات یہ خالص فلسفیانہ مسئلہ ہے آپ نے جو مطلب بیان کیا ہے نا یہ سوال کرنا آسان ہے جیسے ایٹم بم کیسے بنتا ہے تو پھر وہ میں شروع کر دیتا ہوں یہاں پہ ایٹم بم کیسے بنتا ہے تو پانچ چھ سال آپ بھی بیٹھے رہے ہیں چھ سات سال میں بھی بیٹھا رہا ہوں یا آپ ڈاکٹر قدیر ہو جائیں گے یا میں ہو جاؤں گا یعنی بعض اوقات مسائل چھیڑنے آسان ہوتے سمیٹھنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں سوال بڑے آسان ہے تو یہی آپ کی بات صحیح ہے لیکن اس بات کو میں نے جس طرح ڈیفائن کیا کہ لا محدود unlimited or limited لا تدرک الابصار فرمایا اس کو کب آنکھیں پاس سکتے ہیں وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے تمہاری کے در کیا خیانت ہو رہی ہے وہ جانتا ہے وہاں ہوا لطیف الخبیر دو باتیں گئیں فرمایا اللطیف کب وہ تمہارے سام تم اس کو پاس سکتے ہو ٹھیک ہے محسوس کر سکتے ہو ٹھیک ہے ایک لڑکی جو جسمانی طور پر عورت ہو لیکن احساس اور مہواری نہ ہو تو شریعت کس کے بارے میں کیا حکم ہے اس کا نکاح دیکھیں یہ عمومی طور پر لوگ پوچھتے ہیں ان سوالوں کے بارے میں تو جب اس کے اندر احساس ہی نہیں ہے اور اس کو مہواری بھی نہیں ہے تو وہ عورت جو ہے وہ چلی جاتی ہے انٹر سیکس کے اندر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اب اس کے دیکھا جائے گا کہ یہ کونسی خونسہ ہے یہ خونسہ مشکل ہے مخنص ہے یہ عورت یہ کیا ہے اس کو حیث کیوں نہیں آتا اس کو یہ مسائل کس لیے ہیں تو اگر تو کوئی جسم ہے پوری عورت لیکن جسمانی مسائل اس کے اس قسم کیا تو نکاح کا جب احساس نہیں اس کو تو پھر آپ نے نکاح کرنا کیوں اس کا ٹھیک ہے نا ہاں یہ ایک صورت ہو سکتی اس کی کہ خوشی کے حوالے سے کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو کسی بھی مرد کو اس کی یہ دونوں باتیں بتا کہ اس کے نکاح میں دیا جا سکتا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن پہلے اس کے بارے میں اگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ کیونکہ کئی لوگوں کو ضرورتن بھی بیویاں چاہیئیں ہوتی گھر کے در نا بیوی نہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو بیوی ایک جنسی تلزوز کا ذریعہ ہے نا لیکن بیوی اصل میں ایک ضرورت ہے گھر کے اندر نا مطلب آپ کا کھانا پکانا رہائش آپ کا آنا جانا کپڑے سمیٹنے آپ کی کیر کرنے کے لیے علماء نے اپنے بڑھاپے میں شادیاں کی ہیں تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ان کے جنسی تعلقات نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ ادا نہیں کر سکتے تھے بڑے ہو جاتے تھے تو پھر وہ اپنی بیویوں کو کہتے تھے کہ میں فقط حق کے خدمت کے لیے تمہیں رکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تم بھی ضرورت مان دو میں بھی ضرورت مان دوں تمہیں ایک شیلٹر چاہیے اور مجھے بھی کوئی خدمت گزار چاہیے تو اس میں جنسی جو ہمارا پہلو ہے وہ نہیں رہے گا ہمارا آپس میں اگر میں تمہاری تسکین نہیں کر پاتا حق پورا رہے گا لیکن تم میری تسکین نہیں کر پاتی کسی بھی حوالے سے تو تم ہم میاں بیوی کے طور پر رہیں گے یہ پہلے بتا دیتے تھے کئی علمانی شادیاں کی بڑاپے میں تو وہ نے کہا کہ میں یہ حق نہیں دا کر سکتا لیکن آپ کو شیلٹر کی ضرورت ہے خدا نے مجھے مال دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے تو میرا مال آپ کی طاقت آپ بھی لوگوں کے طرح طرح کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا وقت ضائع کرنا ہے بری نگاہوں سے بچیں گی ایک گھر میں بیٹھ کے آپ میرا کھانا بنائیں خدمت کریں کٹانگیں دبا دیں ساتھ میں میرا خدمت کی سارے کام کپڑے دھو دیئے بنا دیئے ایک بیوی کی طرح کے سارے کام کریں میں آپ پر مال خرج کروں گا ادھر بھی تو آپ کو کوئی جنسی طور پر سیٹسفیکشن نہیں ہے مجھے بھی ضرورت نہیں ہے تو اس میں ہی ہم دونوں مل کے تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ دونوں تیع کر سکتے ہیں اس مسئلے میں ٹھیک ہے اب ہمارے ہاں اصل میں نکاح جو ہے نا یہ پتہ نہیں اللہ جانے کیا بن کیا گیا ہے میں تو سمجھ سے باہر آئے پتہ نہیں ہندو ہیں نہ ہندو بھی نہیں ہیں اب تو پتہ نہیں کچھ اور ہی ہوتے گا ہندو مشرق بھوت پرس سب اکٹھے کر کے گرینڈ کر کے بنائیں تو اب بن جاتا ہے ایک مسلمان آج کی دور ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے ہاں بزرگ پھرتے ہیں ان کا بہویں پوچھتی نہیں ہیں بیٹے بوش سمجھتے ہیں باپ کی شادی نہیں کرنی ہوں شادی نہیں کرنی ہوں شادی نہیں کرنی ہوں کچھ باپوں کے روئے یہ بھی ایسے ہیں کہ شادی ہو جاتی تو پھر وہاں اس کے باتے پر رکھ لیتے ہیں وہ بھی نہیں ہٹتے شرارتی ہوتے ہیں وہ بھی تو وہ بھی پھر آنے والی بھی لالچی ہوتی ہے کہ میں ان کے جائداد اپنے نام لگوالوں ان کو ہوتا ہے کہ یہ جائداد نہ کہیں ہماری لے جائے یہ ادھر اپنے تحفوزات میں وہ ادھر اپنے تحفوزات میں اببہ اپنے تحفوزات میں یہ ہمارا کوئی بھائی نیا نہ آجائے ہر طرف ایک نہ کوئی نیا نہ بنا کیوں شریعت اٹھ گئی ہے شریعت ہوتی اسلام ہوتا کسی کو یہ فکر نہ ہوتی کہ اگر ہمارا بھائی آ رہا ہے تو اپنا رزق اپنے ساتھ لا رہا ہے یا بہن آ رہی یا اپنے ساتھ لا رہی عورت کو یہ نہ ہوتا کہ وہ اگر ماں بن کے رہے لوگوں کے ان کے ساتھ اور یہ بھی اس کو ماں سمجھیں اس کی خدمت کریں کہ امی جی کی نہیں کر سکے اس کی کر لیتے ہیں ہمارے ایک بہت بڑے یہاں پہ رئیس تھے انہوں نے شادی کر لی تو ان کی زندگی میں انہوں نے اپنی بیوی کے ایک مکام لے دیا تھا دوسری کو تو ان کے بچوں کے پاس بہت بڑی کوٹھی تھی یعنی آپ دیکھیں کہ سو مرلے کے قریب کی کوٹھی تھی بڑی ٹھیک تھا تو انہوں نے اپنی سورے نیک اور متقی اہل ایلیس خاندان کے تو انہوں نے اپنی اس ستیلی ماں کو لڑکوں نے اپنے باپ کے کمرے میں رہنے نہیں پھر دیا جب تک باپ رہا خدمت کرائی اور اس کے بعد اس کو گھر سے نکال دیا اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے پھر یہ دیکھا وہ سورے اڑڑ گئے اس طرح نہ کریں باپ کی بیوی کو ماں تصور کریں لیکن آپ کرتے نہیں آپ کافری ذہن کے آدمی ہیں ٹھیک ہے نا شریعت کو مومنانہ ذہن سے سمجھنا بہت مشکل کام ہے یقین جانے بہت بڑا میں نے اپنے والی صاحب سے کہا میری والدہ کا انتقال ہو گئے میں نے کہا آپ شادی کریں تو وہ تو انہوں نے نہیں کی مرضی میں نے کن سو دفعہ کہہ دیا بلکہ ایک سو ایک دفعہ کہہ دیا ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا آپ کریں وہ کہتے ہیں میں بڑا ہو گیا نظر مجھے اب آتا کوئی نہیں ہے تو مجھے نئے مسئلوں میں ڈال لیو تو میں نے کہا نئے مسئلے میں ڈال نہیں میں رہا میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو دوسرا ہٹ ہو جائے گی کہ دوسرا آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے آپ دنیا دار آدمی ہیں تھوڑی دیر تو آپ پڑھتے ہیں بڑی مشکل سے تو تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اس کے پاس دنیا دار آدمی کہاں ذکر کر سکتا ہے یا تو کوئی آدمی مطالعہ کرتا ہو پھر کیا ہونا پھر ٹی وی دیکھنا ہے آپ نے بیٹھ کر ٹی وی میں آپ خراب ہوں گے ٹھیک ہے پھر اہلیہ رات کو پاس سو پانی دے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی آدمی تنہا نہ سوئے اپنے پاس ضرور کسی دوسرے آدمی کو لٹائے کوئی بھی صورتحال پر اشاہ سکتی ہے لیکن سوسائیٹی دینا مانتی اگر حج عمرہ کیا تو مالی نقصان یا پہلے کود کو ٹھیک کرو پھر حج عمرہ یا جوانی میں عمرہ کیا سب کو چھوڑنا پڑا ایسی باتیں کرنا کیسے یہ کافر ذہن کا آدمی ہے یہ کافر ذہن کا حضور نے فرمایا جس کے دل میں تڑپ نہ اٹھے حج عمرے کی اس سے کہہ دو وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے اسی طرح جہاد کے بارے میں کہا ہے جہاد موتل پڑا ہے اب بھی امیر آدمی آپ سب پر جہاد فرض ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لئے تو جن لوگ کے پاس روپیہ آپ نے وہ ساری چیزیں وصول کر لی جو رسول اللہ نے ایک حاج کے ذریعے سے وصول کر لی یہ آدمی جو کہتا ہے کہ میرا مالی نقصان ہوگا تو وہ سمجھل اس کا مالی نقصان ہو گیا دوسرا وہ کہتا ہے مجھے ٹھیک ہونا پڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خود شیطان ہے شیطان نے اس کے بات پر تو ٹھیک ہو جانا کوئی اس کو پسند نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن مشوقوں کے ٹیلی فون محبوبہوں کے ٹیلی فون ان سے باتیں ان کے ساتھ راتیں دن راج شرابیں پینی وقت ضائع کرنا اب یہ دیکھیں قیامت یہ آ جائے کہ آدمی کے اپنے دل میں چور ہو کہ کہیں اللہ میری دعائیں قبول نہ کر کے میری سچی توبہ قبول نہ کر لے یہ دیکھیں بدبختی کی کس انتہا پہ یہ شکاوت کی آخری انتہا پہ یہ آدمی بدبختی کی آخری انتہا پہ پہنچ گیا ہے اب اللہ اس کو بچائے تو بچائے ورنہ شیطان اس کو شدید گمراہ کیا ہے تو یہ خود کو ٹھیک کرنا ہے یہ تو کبھی وقت آنا ہی نہیں کہ خود کو ٹھیک کرنا ہے یہ قبول ہے کہ جب آدمی نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں یہی شیطانیت ہے مولانا ساکھ صاحب فرماتے تھے میں بھی یہی کہتا تھا پہلے خود کو ٹھیک کریں انہوں نے کہا اچھا پھر خود کو ٹھیک کر کے کیا ہوگا تو میں نے کہا ٹھیک ہو جائے کہتا ہے کہتے ہیں اس کا اندرہ اس کو یہ خیال آگیا کہ میں ٹھیک پورا ہو گیا ہوں کہتے ہیں یہی شیطان ہے ٹھیک ہے نا کب آدمی پورا ٹھیک ہوتا ہے اور درجوانی توبہ کردن شیوہ پرگمبری اصل میں بات یہ ہے یہ جو بندے کا سوال ہے ابھی اس کو کوئی مرشد نہیں ملا آپ دیکھیں اس کو جوانی میں خیال نہیں آرہا میں دس آٹھ نو سال کا تھا جب میں کہتا تھا یا اللہ میں تیرے گھر آنا چاہتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کس بدبخت مواب کی اولاد ہے یہ آگیا کون سے فاصل یہ بالکل میں نے کہا کہ بدبختی کی انتہا اس تیرہ بختی میں کہتے ہیں سیاہ رات آگئی اس کے بخت کے اوپر کون کہتا ہے میری تو جس وقت مجھے حاج عمرے کے سواب کا بھی نہیں پتا تھا اس وقت بھی میری خواہش تھی چھوٹے سے ننے سے بچے کی کیوں میری ماں کی خواہش تھی میری دادی کر کے آگئی تھی میرے دادا بتاتے تھے وہاں کی باتیں میرے گھر کے اندر ملاز شریف ہوتا تھا اس ملاز شریف کے اوپر ایک سامنے گلاف لگا ہوتا تھا اس کے اوپر بیعت اللہ شریف ہوتا تھا پھر سارے اس کو عورتیں پڑھتی تھیں ہم بچے بات دیکھتے تھے کہ کابیدہ گلاف کالا دوروں لہرائنی منگو نیدو آماموالا ہمیں اس وقت کی یاد ہیں یہ کب میں نے بڑھے ہو کے یاد کی وہ پڑھتی تھی بیڑا محمد والا لیندہ پیاتا آ رہی ہیں جس سے مدینہ جانا کرلوتے آ رہی ہیں جس سے مدینہ جانا ہے وہ تیاری کریں ہماری والدہ جب گئی ہے تو میری والدہ اس طرح چمکیں میرے دادہ کہتے ہیں میرے دادی کو بلا کے یہ آج ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت نہیں لگ رہی چمک رہی میری ماں کہتی دادی کہتی انہوں خوشی نہیں چڑھی میں ہاشتے چل لی یعنی اچانک میرے والد صاحب نے انہیں کہا وہ بڑی چھوٹی عمر میں گئی یہ کوئی دادہ عمر میں نہیں میری ماں گئی 35-34 سال کے میرے بو تھے اتنی عمر کی وہ تھی بچے چھوڑ چھاڑ کے 4-5 سال کا بچہ چھوڑ کے میری چھوٹی بہن وہ چھوڑ کر چلی گئی اس سے میرا چھوٹا بچہ 7-8 سال کا تھا میں خود 15-16 سال کا تھا اس وقت تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ پہلے لوگ یہ بدبخت آدمی ہے جو ایسی باتیں کرتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ 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 بیت اللہ شریف مدینہ کا کوئی مسافر جب میں پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے وہ پہنچا اور میں رہا جاتا ہوں مدینہ کا مسافر جب میں کوئی پا جاتا ہوں مجھے مل جاتا ہے جب کوئی مسافر حسرت آتی ہے وہ پہنچا اور میں رہا جاتا ہوں ہائے ہائے بدبخت ہیں وہ مالوں والے جن کو خدا نے فرستیں بھی نہیں اور مال بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں میرے اپنا کام چھوڑ کے کیسے جاؤں گا جس طرح تم موت کی وقت فرشتے تمہیں کام کے دوران سے اٹھا کے لے جائیں گے کام کے دوران سے اٹھا کے لے جائیں گے دکان پر بیٹھے تھے کرسی تھے بیٹھے تھے انہوں ٹیک آ گیا اُتھو انہوں نے فیکٹریوں چکے آتے اُتھے لیا گیا اُتھو انہوں نے کہا ہے تا پندرہ منٹ پہلے لے بہت ہوئے ایک کرسی تھی ایسا بھی بدبخت ہے جو مالکمہ تا کمتہ ہی مر گیا اللہ کے بندوں یہ مکہ مدینہ ہی بچ گیا پیارے نبی نے فرمایا دو شہر بچ جائیں گے پوری دنیا پہ دجال کا قبضہ ہو جائے گا ایک مکہ اور ایک مدینہ جن شہروں کو اللہ نے فرشتوں کی فوجیں لگا کے رکھا ہوا ہے حشر کے دن تک آپ اس کی بطے کرتے ہیں اور دنیا میں اُزن کی عامت آ جائے گی جس میں بیت اللہ شریف کو اکھاڑ دیا جائے گا پیارے نبی نے فرمایا زلزلے آ جائیں گے اللہ کا یہ زمین پر مکہ شریف کا بیت اللہ اللہ کا خیمہ ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں شاہی خیمہ لگا ہوا ہے جس دن شاہی خیمے کی حضور نے میں میری آنکھیں دیکھتی ہیں اللہ نے مجھے وقت پہلے سے دکھا دی کہ ایک حبشی ہے پتلی پتلی اس کی ٹانگیں ہیں چھوٹے سے ایک قدقہ ہے وہ خانے کعبے پہ چڑ گیا اور خانے کعبے کی اینٹ اکھار اکھار کے پھینک رہا ہے بس ادھر آخری اینٹ اکھڑے گی ادھر سے سور پھونک دیا جائے گا کہ شاہی خیمہ اکھڑ گیا انسانوں نے خدا سے بغاوت کر لی آخری بغاوت کرنی تھی وہ کر لی کائنات برپاد کر دو یہ ساری صرف خیمہ اکھڑنے کی دیر ہے جب یہ ہو جائے گا خیمہ اکھڑ گیا یہ کعبہ اجڑے گا اللہ کائنات ہی اجار دیں گے فرمایا کیا کرنی وہ کائنات جس کائنات میں تیرے رب کا خیمہ نہیں رہ گئی خیر منائیں یہ ابھی ہے ابھی توبہ کے دروازے کھلیں جس دن یہ اٹھ گیا ساری توبہ پاندھ ہو جائے گا بیت اللہ شریف کو قوم کہتا ہے اس کی آنکھیں دیکھ کر سیر ہو گئیں ساری رات بیٹھ کر میں نے خانے کعبے کو دیکھا ساری رات ایک لمحے کے لیے میں نے آنکھ نہیں جب کی بس ٹیک لگائے گا بیت اللہ کیسے آنا تھا میں نے واپس میں بیت اللہ شریف ہوتل جا کے نہیں واپس آتا لوگ ہوتل سے اپنا سمان لے کے جاتے ہیں میں اپنے ساتھی کہتا ہے لے کے سمان وہاں آجانا میں نے خانے کعبے سے جانا ہے واپس میں نے ہوتل سے نہیں جانا اللہ کے گھر سے میں نے واپس جانا ہے تاکہ میری آخری وقت تک یہی ہے اس سے رسول اللہ کے ساری رات میں نے دیکھا میں نے کہا شاید میری آنکھیں سیر ہو جائیں آج تک سیر ہی نہیں ہوں مدینے کا مسافر جب میں کوئی پا جاتا ہوں حسرت آتی ہے کہ وہ پہنچا اور میں رہا جاتا ہوں دولت ہو تو چھوڑیں آپ کی زندگی میں پیسے ہوں ایک ہی سفر رکھنا ہے بار بار جانا ہے ایک سال میں بیس بار بھی جانے کا موقع اگر ملتا ہے بیس بار جاؤ کیا متاغری ہے تم لوگ اللہ اکبر نمازیں پڑھتا ہوں لیکن اب باج مات جا کر مسجد ہی پڑھتا ہے کبھی کبھی گرج مات کر رہا لیتا ہوں بے وقت بھی ہو جاتی ہے یہ بھی کوئی اچھی لامت نہیں ہے مسجد جائیں مسجد کو مسجد کا حق ادا کریں گھر میں رہ کر نوافل ادا کریں اللہ کے نبی نے کہا مسجد والے مسجد میں آ کر دیں بات تو یہ کہی ہے کہ مکتوبہ نماز جو ہے جو فرض ہے وہ اندھر ہی پڑھنی ہے اللہ لگا کر بتا ہے باقی فرما ہے اشراق پڑھو چاشت پڑھو ساری جو جا کر پڑھو ٹھیک ہے نا گھر والوں کو اس میں کھڑے کر لیا کرو وہاں جا کر اتنے تو مہاجی ہو تو دو نمازیں پڑھ لیا کرو فرض وہاں پہ آئی گھر میں آکھ بھی بچوں کے بھی اثر کی جماعت کرا لی روٹی نو دفعہ کھانی نماز دو دفعہ بھی نہیں پڑھ دی کہتے ایک وعدہ میں اکثر جنادہ پڑھنے جائے تو باہر کھڑے ہوتے ہیں بھی کیوں کھڑے ہیں کہتے ہیں اسی اثر پڑھے ہیں اصل اللہ وکبر کبیرہ ایک دفعہ یہ ہم نے حرکت کی تو ہم نے کہا ہم تو اثر پڑھنا ہیں ادھر سے آگے مولانا صاحب تو ہم مولانا صاحب کے ساتھ ادھر اثر پڑھا آئے تھے تو ادھر جو ہم نے جنازہ پڑھنا تھا ادھر اثر کی جماعت میں سے نہیں ہوئی تو مولانا صاحب کہتے ہیں تو اتفہ کڑا کی کرتا ہے میں کیا سی تو اثر پڑھ لیا اندر چال پڑھ لی تو اثر رہی تھے وہ ڈارے نہ رہی وہ بھی اللہ کے پڑھ کے آئے تھے جماعت ہو رہی ہے دو بندے آکے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے نماز آپ نے ختم کی فجر کی جس وقت رسول اللہ نے نماز فجر کی ختم کی سلام پھیرا پیچھے دو بندے بیٹھے نبی علیہ السلام نے کہا نماز کیوں نہیں پڑھی تم دونوں نے انہوں نے کہا رسول اللہ ہم اپنے کمیلے سے پڑھ کے آئے ہیں ہماری جلدی ہو گئی تھی فرمایا نہیں نماز اگر ہو رہی ہے پیچھے بیٹھنا نہیں شامل ہو ایک فرض ہو جائے گی مسلمان کی علامت ہے کہ جماعت ہو رہی ہو پتہ نہیں کیسا میں کہتا ہوں کیا بہانے دونتے شریعت سے بھاگنے کی مجھے بتائیں یہ مسلمان ہیں میں کہتا ہوں یا اللہ تیری اطاعتوں میں کاشف فوت ہو جائے فنا ہو جائے مہا ہو جائے میری یہ خواہش ہے ٹھیک ہے نا میں دن رات بعضوں کا شکوت انبی اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ کاشف کو تنہیں کمزور کر دیا کبھی لمبے لمبے قیام کرتا تھا اب لمبا قیام کیا اب لمبا لیٹ کے بھی قیام نہیں ہوتا اتنی تو بھی یہ خراب رہتی تو میں کہتا ہوں حسرت ہے کسی طاقتواز نوجوان کو میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں اتفے سویرے کھڑا ہندہ ہونا کینٹا کر لاری بارگاہ اوپا جالتا لدہ سے اٹھتا ہی نہیں کھڑا ہندہ ہونا ویئر لفٹنگ کی باڈیاں بنی ہوئی ہیں ونگز بنے ہوئے ہیں یہ جناب سکس بیکس باڈیز ہیں لیکن قیام اس کے نصیب میں نہیں ہے رکو اس کے نصیب میں نہیں ہے سجدے اللہ نے اس سے چھین لی ہے اتہیاتوں میں وہ نہیں بیٹھتا تو کیا اس باڈی کا کرنا ہاں وہ کہتا ہے نا کہ اگر میں تجھ پہ کروں اپنی جان میں سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ ایتان یہ ہے اصل میں چیز اگر ہم اپنی عبادات میں خود کو گھلا لیں تو یہ سرمایہ تن لگانے کا تو یہ میں نے کہا مسلمان بہت کام اچھا سوال کرے موت کا خوف اور دنیا کے فکر ہر وقت لاکھ رہتی نیر نہیں آتی ہاں ہاں موت کا ایک دن مہین ہے نیر پھر کیوں رات بر نہیں آتی ہاں اللہ کے بندے یہ موت کے خوف سے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف دو لگ لگ خوف ہیں دیکھیں موت کا خوف اس لئے آدمی کو زیادہ ہوتا ہے کہ کیا کچھ نہیں ہوتا گناہ بڑے کیے ہوتے ہیں ایک ہے اللہ کے سامنے احتساب کا خوف تو اس کے بارے میں تسلی کے الفاظ یہی ہیں کہ آدمی کو اپنے رب پر حسن زن رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دینا ہے تو آپ کو جس کو یہ حسن زن آگیا اور گہرا ہوتا گیا اس کا مراقبہ کرتا گیا تو اس کو کوئی نہیں ہے بلکل کبھی کبھی نید نہیں آنی چاہیے خوف سے کبھی کبھی نید نہیں آنی چاہیے خوف سے مجھے بھی ایک دفعہ اسی طرح ہوا مجھے لگا مجھے ایک سبردست قسم کا اٹیک آ رہا ہے تو وہ مجھے ڈائیبیٹیز کا ایک سہورتار اٹیک ایک دفعہ آج سے چھ سات سال پہلے تو فوری طور پر مجھے رات کے ڈیڑھ وجہ میں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لَحْرَاجِهُونَ تو میں نے دو فون کیا تو اس کے دو بھی رات کو دو وجہ لے گئے وہ آسپیٹل تو میں نے رستے میں جلدی جلدی ساری باتیں میں نے کہا یہ ایسے کر دینا یہ ایسے کر نمبر کز میں یہ چیزیں پڑی گئے یہ ایسے ویسے فلان یہ جائدات کے کاغذات ایسے ہیں ان کو ایسے کر دینا اس رات مجھے یوں لگے کہ پندرہ منٹی رہ گئے ہیں حالت اس قدر خراب ہوگی سانس میرا اکھڑ گیا آئے کوئی نے واپس وہ آکسجن لگائے مجھے سانس نہ ہے میں نے کہا لاؤ جی یہاں تک آگیا میں کہا باس نہ نوا کرے وہ من حبل الوری سمجھ گئے یہ کام ہو گیا پورا کلمہ شریف میں نے شروع کر دیا میں نے کہا ابھی اندر آ جائیں گے وہ سامنے انہوں نے آ جانا تو مجھے وہ اس وقت تو اس میں کنڈیشن سے نکل گیا لیکن وہ بڑی مدت تک میرے دل پر چاہی دے تو بہت اچھا ہوا پھر میں نے برے کام کرنے بھی بند کر دی گئے میں کہا کوئی پتہ نہیں پا جی کس ٹرم چلے گئے تو یہ اچھی بلاعمت ہے خشیت الہی سے آئے مر جانا مرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فنا ہو جائیں گے مر جانے کا مطلب ہوتا ہے آپ منتقل ہو جائیں گے کیا ہوگا موت نہ کہا کریں انتقال فرمایا کریں سمجھے جس طرح جائدات کا انتقال ہو جاتا ہے مماری جاتی بچاری جائدات دوسرے کے نامنتقل ہو جاتی ہے مزی ودی سے وضو روضہ ٹوٹ جاتا ہے کیا صرف کپڑے کا اتنا پانی یا ٹیشو سے ساف کر لیکن دیکھیں مزی ہو یا ودی یہ دو چیزیں ایسی ہیں ان سے وضو نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے نا منی کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے جو اچھل کے پانی آپ کے اندر سے نکلتا ہے جو طاقت کے زور پر نکلتا ہے اور وہ بہ جاتا ہے یا ٹھیک ہے تو اس سے وضو وغیرہ نہیں ٹوٹتا نہ اس سے کوئی غسل ٹوٹتا ہے یہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہے باقی یہ کہ اپنے بدن کو ساف کر لیں کپڑے کا اتنا سا ٹیشو سے ساف کر لیں ہاں تو کپڑے کا اتنا سا جہاں پہ کوئی داگ لگ جائے اس کو رائی ہونے دیں اتنا دھولیں ٹیشو سے ساف کر لیں ٹھیک ہے ایسا تو کوئی حرج نہیں ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے پشاپ کی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ لگ جائے یہ ڈرائے ہو جاتی تھی تاشا کہتی ہیں میں اس کو دیکھیں آپ ہر وہ آدمی جس کے گھر کے اندر کھانا بھلے پک بھی رہا ہو لیکن وہ بیچارہ اتنا فوڑی نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو اخراجات ہی بھی پورے ہو رہے پہنچائیں وہی حق دار ہیں وہ لوگ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کا خدا جو ہے نا وہ راضی ہو اندر کی فیرونیت نمرود اندر کا شداد جو ہے نا آپ اس کو راضی کرنا ہے بھیک مانگے لولا لنگڑا ہاتھ پاؤں اس کے کٹے ہوئے ہوں وہ آپ کے قدم کو چار چار کے حضور مجھے کچھ دے دیں مجھے کچھ دے دیں اللہ کا خاف کریں کیا کرتے پھرتے ہیں بس دیکھیں کہ نارمل جو فیملی ہے نہیں بچارے خواب کی سکتے تو ان کو دے دیں دیکھیں صفیت پوش ہو یا رنگین پوش رسول اللہ نے فرمایا کہ چاہے اچھی سواری پہ کوئی آئے لیکن جب وہ سائل بن جائے اس کو ضرور دوں آپ کے چنگا پھرا پھردہ ہٹا کٹا پھردہ فیلانے ساری اتنی لمبی زبان اللہ کہتا ہے تو ہی ہٹا کٹا ہی میں دیکھنا تے دوں آج میں تیرا کام نہیں کرنا پھر مجھے فکر کائشنی کو وظیفہ دستو کام باندھو گیا میں کہا میں نہیں کیتا ہے تو آڑے کرتوٹا نے باندھ کیتا کام اپنی ٹکڑا چوکل ہو تو کام ہو جائے گا وہ گناہ کا ڈکڑنی اٹھاتے الٹا مجھ سے وظیفہ کر کے نہ اچھ ڈریل کرنا چاہتے تھا کہ شرزک نہ موری ویچری آندھا جاندھا روے یہ نہیں ہونا سراغ سے شرزک جو مرضی کر لے فراد لگاتے ہیں جس کے پاس فدیہ دینے کی سکت نہیں ہے وہ لے یہ کیا بات ہوئی وہ لوگ کو بتائے بھئی مجھے فدیہ چاہیے روزے رکھنے کی سکت نہیں ہے اور پیسے بھی نہیں ہے تو اللہ معاف کرنے والا اللہ معاف کرنے والا شرعیت کونسی کو مشکل ہے کم مشکل رہی ہے شرعیت شرعیت کچھ مشکل نہیں ہے دس سال کی عمرے میں روزہ فرض ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ طاقت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے بچہ ہے دس سال کی عمرے اس کے لئے طاقت ہی نہیں ہے ایسا نہ کریں اصل میں آپ اپنے بچوں کو ٹھونسا ٹھنسی بڑی کرتے ہیں خوب کھلاتے پلاتے ہیں ان کی مرضی کا دن میں ان کو پھر بھوکی عادت نہیں رہ جاتی ماما میرے دل میں کریوینگ ہو رہی ہے کریوینگ کے لئے ماما نگٹس بنا دیں ابھی ماما نگٹس بنا کے لئے کیا ہے پھر کریوینگ ہو رہی برگر کھلا دیں پھر کریوینگ ہو رہی کوکو مومو کھلا دیں کوکو مومو کھلا کے ہٹے ہیں بوتر پلا دیں بوتر پلا دیں جوس پلا دیں سارا دن تو مائے موں میں ہاتھ رکھتی پہلی مائے کرتے ہیں پہ تیرے اُلٹے ہاتھ دی رکھنی چل بیجا رامنا سارا دن کھاندہ رہندا تو بچے کے اندر سبر پیدا ہوتا تھا ماموں کی یہ روئی ہے بچوں کے اندر ایک سبر کی ٹریننگ ہوتی تھی آپ بے سبرے والدین اوور پیار کرتے ہیں بچوں سے پہلے مام آپ کرتے ہی نہیں تھے یہ کرنے پہ سارے کری ہی جاتے ہیں دو انتہاؤں پہ کھڑے ہیں پہلے ماری ہی جاتے تھے اچھی بات پہ بھی دو چند آنس سمجھ گئے نا بعد بعد اب کیا کرتے ہیں اب کری ہی جاتے ہیں ہٹتے ہی نہیں میں بچوں کا فرینڈ بننا بانڈلا تو فرینڈ کھر سر تار کے موتے کھتے رہے فرینڈ بننا توی تھی اللہ کے بچوں کو ہاتھ میں رکھیں ان کو گھور پہ لگائیں ان کو ڈانٹ اپٹ کریں ان نے کہا آرام سے بیٹھ جاؤ سو جاؤ آرام سے یہ تم بار بار کھائے میں نے کھائے کھلائی جائیں آپ اپنے بچوں کو جب ہی تو بچے جتنا آپ کھلا رہے ہیں بچے اتنے اتنے بچے ہیں آپ کی یقین جانے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پہلی ماہیں کچھ بھی نہیں بچے کو دودھ پلا نہیں روٹے ایڈڑے موٹے بچے پھل رہے ہیں اب آپ جتنا کھلا رہے ہیں اتنے مریض ہیں ناؤں کو سینس ہے وہ کہتے ہیں حبلو تو حبلو کر کے سب کچھ کھا جاؤ آج بھی کراچی کے اندر ایک سروے ہوا آج سے اٹھ دن سال پہلے کی بات ہے انہوں نے عمرہ کے بچوں کی دعوت کی ایک جگہ پہ سائیکٹرک کے سارے کٹھے ہوئے انہوں نے کہا جی امیروں گریبوں کے بچوں کو چانچے ہیں عمرہ کے بچے ہوگئے کٹھے وہ جو کی ایف سی ہیں کھاتے ہیں ایف سی سبوے ان کے بچوں کے ناؤں جو کھانے ہوتے ہیں اس طرح کیونکہ ان کو سارا یاد ہوتا ہے کیونکہ ماں واپ لے جا لے جا کے ان کو آتیں ڈال دیتے ہیں تو وہ تو جناب انہوں نے اُدھا مچا دیا انہوں نے کہا بھی یہ تو روز کھاتے ہیں شادیوں پہ آپ دیکھتے ہیں سارے حاجی صاحب کے بہترین کپڑے باہر جو کاریاں کھڑی ہیں نوے نوے لاکھ کی چھ پنجہ لاکھری کڑی چودہ لاکھری کڑی ایدھر پایا ایدھر یہ تو آپ اس کے بعد پہاڑی دیکھا کریں جو پلیٹ میں وہ بنا کر لاتا ہے سجا کے بارہ ربی لیوول کی پہاڑی نظر آ رہی ہوتی اتنا اوپر کھانا آئی در ادھر یہ وہ چیزیں لگا کر پھر وہ کھا پھیکے کیا کرتا ہے وہی پہ چھوڑ دیتا ہے میں شادی پہ یقین جانے ایسی جگہ پہ جا کر بیٹھتا ہوں جہاں میری نظر کسی پہ نہ پڑے وہ عذاب ہو جاتی یہ کیا کر کے رہا ہے یہ کھا کیسے رہا ہے کھانے آتے وقت یقین جانے دکھ ہوتا ہے رزق خدا زمین پہ پڑا ہے ادھر سومالیہ کی لوگ بھوکے نظر آتے ہیں وہ غم اتاری ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو شادی پہ بکھرا اجڑا کھانا دیکھ کر ہیپی لی واپس آ جاتے ہیں یہ سخت دل کے لوگ ہوتے ہیں پڑا ہے تو پڑا رہے ہیں تو انہوں نے پھر اس کے بعد مدرسے گئے بچوں کو کٹھا کیا مدرس سے کہ بچے بڑے آرام سے تامل سے بیٹھتے جو ان کے سامنے رکھ لیا آرام سے کھا لیا سبر شکر کر کے کھایا کیوں آپ جن بچوں کو جن سکولوں کالوجز میں پڑا ہے گریڈنس پیدا کرتے ہیں آپ کے بچے کے اندر گریڈی بچے ہیں آپ کے اور جن لوگوں کے درمیان میں آپ نے اپنے جن بچوں کو عداب نبوت کے نبی جو طریقہ بتایا کھانے کے عدابت ہے وہ بتائے گی نہیں اس لیے آپ اپنے بچوں کو نہ کرنا سکھائیں ان کی فوری خواہشات پوری نہ کریں ان کو کہیں نہیں نہیں لینا یہ نہیں لینا یہ ٹھیک نہیں ہے کل تو دلائیا تھا اب کیوں لینا تم نے اس کو کہیں روکے چار دن پہلے تو تمہیں میں نے پلائی یہ بوتل اب پھر تم بوتل پینا چاہتے ہو ہوا کبھی کبار تمہیں روز مطالبے نہ کیا کرو مجھ سے ڈان ڈبٹ سے کچھ کام لے پھر کیا ہوتا ہے یہی بچے بڑے ہوگے حصے لیتے وقت بھائیوں کے اوپر چڑھ دا عورتیں بہنوں کو حصے نہیں دیتے آپ نے تو بچپن بن کی ٹریننگ کر دی گریڈی بننے کی وہ تو گریڈی ڈاگ ہے آپ کھلائیں جب بھی اس کی زبان باہر نہ کھلائیں جب بھی اس کی زبان باہر یہ ہیرس آپ پیدا کرتے ہیں نہ کہیں کہ ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں آپ پیار نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ بچوں کو سبر سکھائیں کنات سکھائیں جو مل گیا اس پہ سبر سکھائیں انہیں چینج کریں ان کے کھانے آٹھ داست دن ان کو چینج کریں سید مہدودی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بھی بہت بڑی تھی وہ بھی بہت واقعی امی تو کہتی تھی یہ جماعت سلامی والے یہ جماعت سلامی والے انہوں نے میرا منہ خراب کر دیا یعنی مولانا مہدودی رحمت اللہ علیہ کو منہ کہتی تھی کہتی تھی اب وہ مجھے نا اپنے منہ کے اخلاق میں کمی بھی دنیا کہتی تھی مولانا مہدودی سے بڑھ کر اخلاق کسی کا نہیں دشمن یہ کہتے تھے اور مولانا کی والدہ کیا کہتی تھی جماعت سلامی والوں نے ان تحریکوں کے چکروں میں میرے منہ کے اخلاق بگاڑ دی گئے اب مولانا مہدودی کا کیا اخلاق بگڑا ہوگا جی آپ طرح سوچیں تو وہ یہ فرماتی تھی کہ مولانا کی پوتی لکھتی ہے ہمیرا مہدودی کہ میری دادی یہ کہتی تھی میری ماں کو بہو بچوں کو ہر تیسرے روز پودینے کی چٹنی سے روٹی دو اور ہفتے میں ایک دفعہ ان کو فقط چنوں پہ بھنے ہوئے چنیں ان پہ گزارہ کرنے کی عادت ڈالو اور کبھی کبھی ان سے کوئی آج چھٹی کرو دپیر کو نہیں کھانا ملے گا شام کوئی کٹھا پکے گا سبر کرو پانی پی کے گزارہ کر لو کیونکہ تمہارا شہر جن بڑے عزائم کو لے کر اٹھا ہے وہاں اولاد کے چونچلے پورے کرے گا کہ نبی کی امت کو سنبھال لے گا تو کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر ہر دوسرے تیسرے دن پودینے کی چٹنی میری ماں کہتے ہیں تم بناو تم بناو کبھی چنیں کھلاتے کبھی کچھ کھلاتے ہیں ہاں مہینوں میں جا کے کہیں گوشت بنتا تھا آپ کے بچے گوشت کے بغیر چکن کے تو بغیر ویسی نہیں رہتے اور انہوں نے چکن کے اندر اور یہ جو کی ایف سی اور ایف سی اور سب ویز یہ برگرز یہ شوار میں ان کے اندر وہ ایسی فورمولاز لگاتے ہیں کہ آپ کو نشا کوئی اٹھالیس گھنٹے پر ٹوپنے لگ جاتا کہ وہ کھاؤں کوئی بائیس گھنٹے بعد شروع کھاؤں وہ انہوں نے فکس کی ہے نشے اب وہ ڈرگز نہیں دیتے اب وہ آپ کو کھانے کا سمان ایسا دے دیتے ہیں جو ڈرگز کی طرح کا یہ ہے آپ جائیں جا کے دیکھیں مجھ تو سمجھ نہیں آتا اتنی ٹافیوں کے ڈیر ہیں اتنی چیزیں ٹھیک ہے نا میں تو مجھ تو ٹافی لائے ہوئے بھی دیر ہوئی وہ تو میں اپنی متیجی کو لے کر گیا اسے دہ سر پہ کی ایک ٹافی دی میں حقا بکا ہے میں کہے دہ سر پہ کی ٹافی ہو گئی کیونکہ میں کبھی گیا ہی نہیں مزارہ مورسوں ہو گئے میں تو سمجھ شاید ایک روپے کی یا دو روپے کی ہو گئی اسے کہ یہ تو یہ کہتی میں تو حقا بکا ہو گیا اوہ مائی گاڈ میں نے کہا اس کا باپ کے پچاس سو گیا دو چار ٹافی ہیں لینے میں کہاں سے لائے گا وہ سو روپے روزانہ بچے کا اور مہینے کا تین ہزار بنتا ہے ہاں اور اس کے بدلے میں بچوں کا کیا ہے دودھ آتا ہے اور جو سب سے اچھی چیز ہے وہ آپ کے بچے پیتے ہی نہیں دودھ نہ دہیں کھاتے ہیں نہ دودھ کھاتے ہیں نہ گھر کا بنا پنیر ہے نہ دیسی گی وہ دیتے ہی نہیں آؤں بچوں کو پھر اس طرح کے گریڈی بچے پیدا ہونے ہیں پھر وہ بینٹ بائیوں کے اکھہ جاتے ہیں اباں اندر ہوتے ہیں انگھوٹھے لگواتے ہیں سین کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں یہ وہ ہی کھانے کھلائے ہوتے ہیں جو تربیت کی ہوتے ہیں یہ وہ نکلتی ہیں پھر آ جاتے ہیں میرے پاس نافرمان ہو گئے ہے نہیں کوئی دعا میں کہہ نہیں یہ وہ مریض ہے جو موت کے موہ میں جا رہا ہے موت کی کوئی دعائی نہیں ہے میری اہلیہ حمل سے روزے نہیں رکھ سکتی فیدیہ علماء تین سو روپے بتا رہے ہیں توٹل نو ہزار بن جاتے ہیں جو آپ کی اہلات میں دینا مشکل ہے کیا تو آپ نہ دیں اللہ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر اس ستات نہیں فیدیہ دینے کی تو آپ کیوں دے رہے ہیں مطبعہ آپ کو فرض ہے جتنا ہے اتنا اللہ کے راہ میں کلا دیا کریں بس کافی ہے تو اس کا مطبعہ اللہ تعالی کو آپ نے یہ سمجھ رکھا کہ وہ آپ نہیں دیں گے حدیہ تو رحمت کے سب خزانے خالی ہو جائیں گے وہ کہیں کہ جبریل یہ کیا ہو گیا ان سے ریوینیوں کا اٹھا نہیں ہو رہا مجھے فدیوں کا اور فطرانوں کا اور زکاتیں اور صدقات یہ مجھے دے نہیں رہے یہ پھر کہاں کیسے یہ تو بھاگ جائیں گے سارے کام سے کیا باتیں کرتے ہیں اوہ مائی گاڈ یہ اللہ تعالی ہے رحمت کہتی ہے ہے تو دے دو نہیں ہے تو چھوڑ دو ہو رہا ہے تو کر لو نہیں ہو رہا تو چھوڑ دو اللہ تعالی دنیا کے بادشاہ نہیں ہیں جو ٹیکس اور ریوینیو پہ اللہ کی کائنات چلتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے پریشان نہ ہوا کریں فطرانہ حمل کے دوران کے بچے کو ہاں حمل کے دوران جو بچہ تک ماں کے پیٹ میں اس کا بھی فطرانہ دے دیں فطرانہ دیتے وقت کھلے دل سے دیا کریں رمضان ہے اور مغفرت نہ پائی یہ حدیث یاد آتی اس وقت جب نوکری کی ویسے حصلی روضہ نہیں رکھ پاتا عبادت نفلی رہ جاتی ہے قرآن بھی نوکری سے آ کر بہت تکاوٹ ہو جاتی ہے آج کے دور کا سب سے بڑا علمی ہیں دو چیزیں ہیں آپ نوکری کریں یا اپنا بزدس برکیف مال کی محبت آپ کو تکا دیں مال کی محبت آپ کو تکا دیں گی آپ بھاگیں گے مال کے پیچھے تو نوکری واقعی دیکھیں نا صبح گیا رات کو آیا مل آنا ظالم دکاندار ظالم ہمارے وہ جھال پر ہیں ان کا سب کچھ بک بکا گیا برا حال ان کا ہو گیا وہ اپنے ملازموں کو عید کی روز بھی بلاتے ہیں یہ ہمارے دوستیں شویب صاحب آتے ہیں وہ کبھی کبھار میں چکر لگانے کے لیے جاتا ہوں میں نے کہا یہ چھٹی کا دین ہے میں نے کہا یہ دیکھو دکانیں کھلیں نہ یہ بیویوں کے پاس بیٹھتے ہیں نہ بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں ہے ان سے نہ محبت کی دکانیں ساری رات کھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں جاتے ہی نہیں گھروں کے اندر بیویاں بیٹھی بیٹھی سو جاتی ہیں ایک بیٹی کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے ایک بیٹھا کسی کے ساتھ لگا ہے بیوی بھی آنٹی ٹائپ بن جاتی ہے وہ بھی کسی کے ساتھ سیٹ ہو جاتی ہے یہ باہر کسی عورت کے ساتھ سیٹ ہو گیا ہے کپڑے کے دکان میں سب سیٹی سیٹ ہے یہ آپ کی معاشرت تب تباہ ہوئی جب آپ نے مال کی کمانے کا ایک وقت شریعت نے بتایا تھا اتنا کمانا ہے آپ نے تو دن رات کمانا شروع کر دی ٹھیک ہے مغرب کے وقت کون کماتا تھا شریعت میں لوگ جاتے تھے صبح کام کے لئے نکلتے سورج کے تلو ہونے کے بعد تو جا کے سر کے وقت واپس آ جاتے تھے مغرب اپنے بچوں کے درمیان سوری رات کمانا کہاں پھر آپ سے نفل پڑے جانے تو اللہ سے معافی مانگ لیں اگر اس طرح کی نوکری ہے کہ یا اللہ پاک آپ کچھ نہ کیا کریں تو تسبیحات پڑ لیا کریں بس سر پہ لیٹ کے تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چوتیس بار اللہ اکبر دو فائدے ہو جائیں گے ایک تو اللہ کے رسول نے فرمایا تکاور دور ہو جائے گی دوسرا یہ جتیس سمندر کی جھاک کے برابر دنا ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور تیسرا فرمایا یہ چار کلمیں اللہ کو بہت عزیز ہیں سبحان اللہ والحمدللہ والا الہا 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 واللہ اکبر آپ نوافل اور قرآن اگر سید سید علیہ السلام نے خطاب آپ نے فیرون تیکھیں یہ پوچھتے ہیں کہ وہ فیرون اپنے آپ کو خدا کی طور پر منواتا تھا کتو کے یا پھر وہ خدا کا افتار کہتا تھا کہ اس کا نمائندہ ہو کر دنیا کے در دیکھیں وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا تھا کہ میں اللہ ہوں نہیں ربوکم اللہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا کا زمین پر نمائندہ ہوں جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلان غوث فلان کتو فلان عبدال یہ اللہ کے نمائندہ یہ نیچے بھی کچھ سوال آیا تو وہ اس طرح سے کر کے اپنے بوت بنوائے ہوئے تھے اس نے جیسے فیرون تو چلو بنوانے بنوانے استاد جی کیا ناقص علم اور ناقص عمل کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو سکتا ہے ہاں علم میں اگر کوئی کمی ہو تو وہ کوئی بات نہیں چل جاتی ہے اللہ کے بارے میں ناقص نہ ہو بقی یہ کیسے پر چلے گا کہ میں اپنے آپ کو دین کیلئے کیا کر سکتا ہوں میں کیسے دیکھوں کہ مجھ میں یہ صلاحیتیں ہیں دیکھیں آپ کو یہ پتہ چل گیا جس بندے کو یہ شعور آ گیا کہ مجھ میں کیا صلاحیتیں ہیں اس بات پہ وہ گوھر کر رہا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو خدا تو یہ شعور دین ہے یہ آپ کیسے اندر صلاحیت ہے جس نے آپ کو بتایا جگا ہے آپ کو کہ تم کچھ کر سکتے تو اگر آپ واقعی کچھ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے اندر دیکھیں آپ مال دے سکتے مال دیں وقت دے سکتے علم حاصل کر سکتے علم حاصل کریں بڑا پڑھا زیادہ علم اچھا پڑھا سکتے انٹریکچر دین کی خدمت صرف زاکر نائک بن کے ہی ہو سکتی ایسا کچھ نہیں ایک زاکر نائک کو جو سٹیج پر لاتا ہے جو اس کا مائک سیٹ کرتا اس کو بھی اتنی سواب ہو رہا جس لائٹ پکڑی اس کو بھی اتنی سواب ہو رہا جو ریکارڈنگ کر رہا اس کے سواب ہو رہا جو اس کے مجمع میں آکر دین کی رونک بڑھا رہا اس کو بھی اتنی سواب ہو رہا ایسا کچھ نہیں ہے جو اس گرس سے جاتا کہ مجھے جانا چاہیے مجھے اللہ کا گھر بات کرنا چاہیے میں اگر دین کو جانا تو آپ کو بھی اتنی سواب مل رہا یہ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کون سا پرزہ ہیں کس جگہ کے آپ چیز ہیں آپ پیڈل ہیں ہینڈل ہیں کیا چیز ہیں بریک ہیں ٹائر ہیں ریس ہیں ہے کا چیز آپ کہ آپ نے اپنے طور پر دیکھ لینا اور آدمی کو پتا ہوتا کہ میں اتنے کالیبر کا آدمی ہوں ٹھیک ہے میں یہ پڑھا سکتو آپ اور کچھ نہ کریں بچوں کو چھوٹی دعائیں یاد کرانے دودھ پینے کی دعا یہ ساری یہ چھوٹی دعائیں ہیں آپ کے نظرین نظرین کوئی نیکی حقیر نہیں کوئی نیکی نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں کوئی برا نہیں ہے کوئی چیز دنیا کی حقیر نہیں اللہ جب بخش نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ جنت میں کبھی ادھر جاتا چیزیں کھانے کے لئے کبھی ادھر جا رہا ہے انہوں چین نہیں آنا انہوں نے کہا اللہ ادھر دیکھو بوفے لگا ادھر لگ اتنی نیمتے حضور نے کہا وہ بھاکا پھرے جنت میں اتاولہ ہوا کبھی ادھر کو جا رہا کبھی تو میں نے جبیل سے پوچھا بیدو کی ہویا انہوں نے بتایا بھی یہ جنت میں بس وہ دیکھ کے اللہ اکبر یہ سارا میرا ہی ہالی تو آپ نے فرمایا یہ جنت میں کیوں آیا تو انہوں نے فرمایا راستے میں ایک درخت تھا اور اس درخت کے کانٹوں کی وجہ سے لوگ اس سے تنگ اس آدمی نے اس راستے کی رکاوٹ کو ہٹایا کہ خلوق خدا جاتی آتی ہے ان کو آج سفر کرنا اللہ نے اس پہ رحم کیا اور اس کو جنت کے مزے کر رہا ہے فرمایا کوئی تم اس جنت کے چیزوں کو حقیل نہ سمجھے پتھر راستے میں ہے تو اٹھا دیں پرے کر دیں پتھر راستے میں ٹھیک ہے نا تو کبھی ادھر جب جان چھوٹ نہیں دل دھک 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 جا ہزار سال یہی وجہ جانا تو سکون جب آئے جب کہا جگہ کہ آپ لے لیں آپ پاس ہوئے جائے نکلے تو قرآن میں آتا ہے کہ وہ لہراتا ہو اپنا دائیں ہاتھ میں نام آئے وال اس طرح اللہ نے مجھے کام کر دیا دور سے اپنے گھر والوں کے لئے لہراتا ہو آئے میں کہتا ہوں بھائی اتنی لمبی مارک اٹھائی ہو رہی ہے جہنم کی آگ بڑھ رہی ہے فرشتے ہیں فیصلے ہو رہے ہیں موں کے بل گرا کر انسانوں کو لائے جا رہا رہی ہے آگ کی بیڑیاں پہنائی جا رہی ہیں توق گلے میں ڈال کر کسی جا رہے ہیں ان کو چیخیں پڑھ رہی ہیں حال حال مچی ہوئی ہے دوزق سامنے نظر ترانسپیرنٹ طور پر دکھائی جا رہی ہوگی اس طرح درمیان میں لگا ہوگا سامنے دوزق چال رہی ہوگی وادیوں کی وادیاں کھینج کر تو لائی جائے اسی ہزار فرشتہ یعنی سمجھے کہ سورج ہی لائے جائے گا اس کے اندر بندے ڈالے جائیں گے اٹھا اٹھا اس کے اندر پھینکے پھینکے جا رہے ہیں یہ کوئی ہمولی بات ہے تو اس وقت میں جب راحت کے طور پر ہوگا کس کو اس کا بغیر حساب کے اللہ محاسب حساب سیرہ کے تیت آپ کو معفی نامہ مل جائے گا نصیم جاغو اٹھو کے رات بہت کم ہے یہ اٹھو یہ رات بہت کم ہے آپ کے پاس تھوڑا سا تو وقت رہ گئے کیا ہے کل تک کی بات تھی ہم بیس بیس سال کے تھے پچیس پچیس سال کے چالیس کے ساٹ کے ہوئے اب سفید داڑیاں بال ختم وہ بات نہیں رہ گئی جمپ نہیں لگتا اترا نہیں جاتا چڑھا نہیں جاتا بیٹھ نہیں سکتے پوری طرح کھا نہیں سکتے وہ غزائیں جو کل تک حضم ہوا کرتی تھی پانچ پانچ کلو کلو گوشت کھا جائے کرتے تھی اب دو وہی ہے کہ عیس کریں تو اللہ سے دعا کریں سبحان اللہ والا 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 ہفت ہاں جی یہ اتنی موج ہونی ہے کہ آپ کتنا تصور سے پاہر ہے یقین جانے آدمی شکل دیکھ دیکھ جنت پہ کہے گا یہ مرد باہر سے آئے گا تو اتنا حسین ہو جائے گا اندر داخل ہوتے ہی کہے گا عورت سے اپنی بیوی سے پہ تم کون ہو میں ختیجہ اچھا کتھ دنی سوڑی ہو گئی یہ باہر جائے گا ہر آٹھ دن کے بعد روب اور زیادہ تیز ہو جائے اور وہ پوچھے گی تو کون اندر آنا ہے اتنا آنے والے دن میں رحمت کہتی خوب صورت ساٹھ فٹ کا بڑا ڈیل بیوی پیتی خوب صورت جوان پیارے موت کے ساتھ زندگی گزر رہی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں خوب نہ پشاب نہ پخانہ نہ بدبو جسم کے اندر سے خوشبو ہیں خوشبو ہیں آپ کے اندر سے کھا رہے ہیں بس پی آ رہے ہیں زہرہ ستارے پہ ہوتو نکل ادر ہیلیکوپٹر دی زورتی کوئی نہیں کلینوں پہ جا رہے ہیں اس پہ جا رہے ہیں کل مخلوق جتنی ہوگی ہر آدمی کو مخلوق ساری اس کے تابعے فرما ہو ساری یہ جتنے بھی دنیا کے اچھے خوش رنگ پرندے خوش رنگ جانور یہ خوبصور چیزیں سب اس کے تابعے کر دی جائے گی اپنی مرضی کے پھل پودے اپنی اولاد کے ساتھ جہاں مرضی باپ بھی اتنا اے جوان تیس سال کا بیٹا بھی تیس سال کا پوتا بھی تیس سال کا ددہ بھی تیس سال کا جوان والے ان کے ساتھ گھومنے پھرنے کے مزہ میں تو انجوائے کیا اپنی ماں اور اپنے باپ کو سترہ سال ہی چھوٹا تھا دونوں سے میں دیکھا جب ہم باپ کے ساتھ بڑی سہرے کرتے ماں کے ساتھ بڑی سہرے کرتے خیرتے گھومتے تھے انجوائے کرتے بین بھائیوں کی طرح تو یہ اللہ نے فرمایا مزے کریں گے سارے وہاں پر کچھ بھی نہیں یہ تو رہ گیا کچھ بھی نہیں سفر ہو چکا ہے ہاتھی گزر گیا اب اتنی سی دم باقی رہ گئی ہے تو صبر کر کے وقت گزار نہیں آگے موجے کچھ بھی نہیں اب دن رات اتنی موجے آپ نے کرنی ہے کہ یقین جا نہیں میں کہتا اللہ نے فرمایا کسی آنکھ نے بھی تک دیکھا نہیں اور کسی کان نے فرمایا اس کے بارے میں بھی سنانے کیوں کیا ہے اور پھر تیسی بات یہ فرمائی کسی جن کسی انسان کے دل میں جنت کی نیمتوں کا کبھی خیال بھی نہیں آیا ایسا کوئی آئیڈیا بھی نہیں ہوا کہ وہاں یہ ہوگا ہم نے آئیڈیاز ہی نہیں دیئے ان لوگ ابھی تک وہ کیا ہوئے آپ دیکھیں انسان کی کیا کیا نہیں بنا لیا انسان دنیا کیسے کیسے باغ نہیں بنا لیا برج خلیفہ نہیں بنا لیا کیا کیا نہیں بنا لیا انسان بندہ جاتا ہے ہسرت اگر فرمایا ہم نے آئیڈیاز بھی نہیں آنے دیئے وہاں ہمارے یونیک آئیڈیاز ہوں ادھے تبندیت میں سوچتا وہ کی ہر ہم چیز بہت اتنی نیم تھے تو یہ رمضان ہے اچھا سا گزار لیں زنا شراب سے بج جائیں حرام کھائے نہ کریں اللہ نے فرمایا یہ زیادہ محنت بھی نہیں مانگی ٹھیک ہے تھوڑی سی بہت اتنی انی بھی نہیں کر جائیں سمجھ مجھے بتا دیں میں گیس لگا نشان لگا پانچ سوال کر سارے کتاب چھو دانت پھر اس بند سے رکھ جی میں پانچ مینہ کر رہا میں پھر اس ہن ڈال لاؤ جہنم جاؤ چل سبحان اللہ 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 ہم نے جو قیام سیام اور رمضان اور قرآن پڑھا اس کو قبول و محضور فرمال صدقات خیرات آپ کی بارگاہ میں پیش کی اس کو قبول فرمال ہمارے روزوں کی کمیوں کو قبول معاف فرمال دیں اور جنہوں نے نہیں رکھے ان کو بھی معاف فرمال دیں جن کے پر ہمت نہیں یا اللہ ان کو حمد عطا فرمال یا اللہ ہمیں موت کے خوف سے معمون اور محفوظ فرمال اپنی خشیت اور اپنا خوف عطا فرمائے یا اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے سے تیرے ڈرتے ہیں یا اللہ ہم سے حساب آسان حساب ہم سے لینا یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ ہم کو معاف فرما دیں اور ہر مشکل کا حل فرما دیں یا اللہ ہمارے بگڑے کام سوار دیں اور ہمیں شفائیں اطاع فرما دیں برکتیں اطاع فرما دیں فضل فرما دیں اور یا اللہ ہمارے کتنے بھی بہن بائی بیمار ہیں ان کو شفا تا فرما بے ہماری ضروریت زندگی پہلے بھی آپ نے پوری کی ہے یا اللہ ہمارے پردے رکھتے ہوئے ہماری ضروریت زندگی پورا فرما ہماری سفید کوشیوں کا بھرن رکھ لے یا اللہ ہمیں اپنے بندے کے طور پر قبول و منظور فرما اور پیارے نبی کی امت میں سے ہمیں زندگی رکھتے موت عطا فرما یا اللہ ہم نے تُس سے جو دعائیں مانگنی تھی کچھ پتہ نہیں کہ ہماری ضرورتیں پہلے بھی آپ نے پوری کی آئندہ بھی کریں اللہ ہر ضرورت ہماری پوری فرما وصل اللہ تعالی محمد وعالی وصاب اجمائی پرحمد یا ملاحی آمین یا رب